ویلکم بیک ایبریوان ایک بار پھر آپ کو بہت بہت خوش آمدید اور ڈیفینیٹلی لیاری ایگلز آج اپنا میچ ہارے ہیں لیکن ان میں ایک ایسا چہرہ تھا جو شاید ہم انٹرویو ابھی تک نہیں کر پائیں اور ابھی ان کو سامنے لے کر آنا بہت ضروری تھا کیونکہ بابر آزم کا نام تو آپ سب نے سنا ہے اور بابر آزم کی ایک بہت بڑی فان فالوئنگ ہے تو بابر آزم اور عمر اکمل کے قزن باسیت علی میرے ساتھ موجود ہے لیاری ایگلز میں آج کھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہیں اور ان سے اور بھی سوالات کرتے ہیں اچھی ڈسکشن ہونے والی اسلام علیکم کیسے آپ کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں بیسے میں آپ کو بابری بولنے لگی تھی لیکن آپ کا نام فاست ہے اسب سے پہلے تو کہ لیاری ایگلز میں آپ ابھی کھیل رہے ہیں اسے پہلے آپ انجاب لیگ بھی کھیل چکے ہیں اور کافی ساری آپ کی رہی ہے بیکرکٹ بیکراؤنڈ میں پروسس کے درہو آپ آگے بڑھ رہے ہیں کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہاں دیکھ رہے ہیں خ ہے کوئی پاکستان کھیلنے کے لیے کرتے ہیں سارا کچھ ابھی پوری نیچے سکیل کے آرہے ہیں اب اللہ کو کیا مزہور ہوگا ہے بلکل صحیح ہے تھوڑا سام آئیک اوپر کر لیجی آواز جو ہے وہ ہماری آرڈیونس کو آتی رہے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ بیٹنگ کر رہے ہیں آج آپ کی کیونکہ ٹیم ہار گئی ہے تو کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ کس طرح سے کم بیک کرنا ہے کیا لوپ ہولز رہے ہیں ٹیم میں نہیں ہم ہم نے آج اچھا نہیں کھلا بیٹنگ میں اور بولنگ میں اچھا نہیں کیا ہم دونوں اوپشن میں اچھا کریں گے تو ہم جیتیں گے کیوں اوپر سے ہم جلدی اوٹ ہو گئے ہیں میں جلدی اوٹ ہو گیا ہے میں رنز کرتا شاہد ہمارے ٹیم جیت جاتی چلیں یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس کب جو ہے وہ اٹلیس تھی was saying that کہ نہیں it's we it's us کہ ہم اگر چاہے تو ہم کھیل سکتے ہیں اچھا تھوڑا سا ہم کرکٹ سے ہٹ کے بات کرتے ہیں کیونکہ بہت ساری بات جو ہے وہ ہم شادی کب کر رہے ہیں یہ ان کی خود کی مرضی ہے کب مرضی کریں کوئی فیملی میں کوئی لڑکی نہیں ہے دور دور تک کہ مطلب شادی ہو جائے ہمیں بابر آزم کی شادی میں جانے کا موقع ملے آپ تو فیملی کے ہیں نہیں بہت جلدی کر رہے گا ابھی شادی ابھی ہے ان کا گھر مل رہا ہے گھر کے بعد وہ شادی کریں گی مالب شادی کا ہم انتظار کریں گھر شر بابر کا بن رہا ہے بابر کا ایک جو پورا ایک گروم کا جو کمرہ ہوتا ہے وہ سیٹ ہو رہا ہے اچھا اب ایسے کوئی امی مطلب 3-4 مہینے کوئی دو مہینے کپڑے شپڑے بھی تو بنوانے ہیں نا ہم نے لڑکیوں کیا بابر نہیں بتائیں گے مجھوں تو کبھی بھی نہیں بتائیں گے اچھا یہ بتائیے باسط کہ آپ لوگ کیونکہ cousins ہیں اور بیسیکلی آپ ان کے چچا کے بیٹے ہیں بابر کے بیٹے ہیں میں کم بیگی سکی کھالا کے بیٹے ہیں آپ چھیک ہے اور دوسرا یہ کہ کتنے سال چھوٹے ہیں آپ بابر سے میں تو 24 ہوں 24 years کے بابر کی ایج کتنے ہو گئی ہے ویسے 28 ہو گئی 29 ہے میرے کے آسے تو 3-4 سال کا ہی فرق ہے 4-5 سال کا ہی فرق ہے کوئی بات نہیں آپ نے شادی کر لی ہے نہیں اب ہم کی نہیں میری کیسے ہو جائے گی ان کی فیملی میں شادیاں لیٹی ہیں مطلب یہ یہ بات تو کنفرم ہو گئی ہے ہمیں اچھا ویسے مطلب لڑکی ڈھونڈ لی بھی ہے یا میں تھوڑی مدد کروں لڑکی ڈھونڈنے میں کچھ یہ آپ کر لیں مدد ان سے بات کر لیں نا اچھا میں نے یہ بتائیے کہ کیونکہ آپ مطلب بابر کے کزن ہیں اور آپ لوگوں کا بچپن بھی ساتھ میں گزرا ہے آپ لوگ ڈیفنیٹلی ساتھ کرکٹ بھی کھیلتے ہوگی بابر آپ سے کچھ سال بڑے ہیں لیکن یہ ہے کہ ایک کرکٹ تو ڈیفنیٹلی آپ انہیں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے وہیں سے شوق آپ کو پیدا ہوا ہوگا بابر کے بچپن کے اوپر ہم نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں بہت ساری کیونکہ ان کے فادر بھی اکثر گفتو کرتے ہیں اس بارے میں آپ نے بابر کو کیسا دیکھا ہے ایزا کزن وہ کیسا ہے بہت اچھا ہے اس کی نیچر بہت اچھی ہے سب سے اچھا ملتا ہے ہمارا تو بہت سینئر ہے میں ان کے بھائی کے ساتھ کھیلتا ہوں زیادہ کرکٹ اچھا صحیح ہے اور اگر ہم بات کریں عمر اکمل کی عمر اکمل کو تو خیر بہت وقت ہو گیا ہے کامران اکمل عمر اکمل ان لوگوں نے تو بہت کرکٹ کھیلی ہے یہ آپ کو کتنا سپورٹ کرتے ہیں کرکٹ میں کام بھائی تو مہارے سینئر ہیں کام بھائی اسے میں بڑا سیکھتا ہوں تو بڑی باتیں شیئر کرتے ہیں عمر بھائی کامی بھائی کہ ہمیں ایک ہی کلاب میں کھیلتے ہیں کام بھائی کے ساتھ میں ایک ہی کلاب میں کھیلتا ہوں در خیرٹ سنٹر لغور میں تو کام بھائی کھنم ماشاءاللہ بہت سپیریانس عمر بھائی کے سپیریانس ہوں شیئر کرتے ہیں تو اس پر ہم کام کرتے ہیں برگل صحیح ہے فیوریڈ کرکیٹر کون ہے پاکستان ٹیم میں تو یہ آپ نے پسا دیا نہیں نہیں پھر بھی انتاز ابھی تو فیوریڈ میرا بابر آدم ہے واقعی اون لاغ میرا کامی بھائی ہے اچھا جی صحیح ہو گیا خالا خالا والی سائٹ کام آ گئی ہے چلے یہ تو بہت اچھی بات ہے نہیں ابھی ٹھیک ہے ابھی تاری رکیا جانا نہیں ہے ابھی آپ نے کہیں پہ اچھا مجھے یہ بتائیے کیونکہ بابر کیپٹنسی سے بھی ہٹ چکے ہیں اور بابر کو یہ بہت زیادہ کہا جا رہا تھا کہ ان پر کافی زیادہ برڈن کیپٹنسی کا شاید ہے انکلوڈنگ بھی میں بہت بات کرتی ہوں اس حوالے سے کہ نہیں بابر کو کیپٹن نہیں ہونا چاہیے تھا بابر نے اس چیز کا کوئی پریشر لیا جب کیپٹنسی سے ہٹے کیپٹنسی کا پریشر تو ہوتا نہیں ہے یہ مارا میڈیا بہت زیادہ کر دیتا ہے یہ صریعت ہے مارے پاس ایک تو پلئر آیا ہے اتنے عرصے بعد تو ہم اس کو بہت زیادہ ڈیگریٹ کرتے ہیں تو سکور کتا نہیں کر رہے نا اتنا خوڑا سکور کرتے ہیں ہلکا ہلکا بیٹ مارتے ہیں وہ بابر کہاں گیا ہے جو چھکے مارتا تھا بابر کی سنچری ہوتی تھی بابر کی ایک ٹائم آتا ہے مطلب ایک پلئر پر پانچ چھ سال اس نے بڑے رنز کی ہیں وہی کرنے تھے ٹھیک ہے ایک ٹائم آتا ہے برات کولی پر ایک ٹائم آیا تھا برات کولی کو کیوں کمپیر کرتے ہیں بابر کزا پہلے بھی یہ بتایا ہے مارے پاس بابر آزم ہے ان کے بابر آزمی بڑا پلئر ہے برکتا ہے دیکھو بڑا پلئر ہے بابر آزمی بڑا پلئر ہے ہم ڈروپ نہیں کرنا چاہیے تھا ہمیں اس کو کھلاتے ٹھیک ہے برات کولی ٹائم سیریز میں کچھ نہیں کیا اس نے اس کو بائر نہیں بٹھایا لیکن آپ دیکھیں پاکستان ٹیسٹ میچ تو جیتا ہے بلکہ سیریز جیتا ہے اس کے بار بڑھانے سے جیتا ہے یعنی آپ کو لگتا ہے باہر نہیں بٹھانا چاہیے نہیں باہر نہیں منتا ہے ایک پلئر ہمارے پاس اس کو باہر بٹھانے کے بھی پیدا کیا ہے اور کیپٹن کی اگر ہم بات کرتے ہیں کیپٹن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایسے کیپٹن آپ کو لگتا ہے بابر نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے جی ٹھیک ہے یہ کیپٹین سیوں نے بیسیکلی میڈیا کے پریشر سے چھوڑی ہے یہ شوشل میڈیا بھی ہم بہت زیادہ کر دیتے ہیں اب اس کے آپ انڈر نکال کے دیکھ لیں اسٹریلیا خلاف کو نوزلینڈ کے یہاں اس کے خلاف ہے افریقہ خلاف ہیں ہم لوگوں اس کو ڈی گریڈ کرتے ہیں ان کے خلاف رنز نہیں کرتا ہر ٹیم کو خلاف اس نے رنز کیوں ہیں چلے جی اب ازان ہو گئی ہے ورنہ گفت کو تو بہت لمبی ہو سکتی تھی بہت شکریہ آپ کا تکیو سو مچ اسی کے سامنے اجازت دیجے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا تیک کیر بائی بائی دی ایچے کوگرز کے بیٹرز آج خاص طور پر فرحان نے جس قسم کی بیٹنگ کی ہے جس انداز میں سویپ کیا ہے اور چھے رنز حاصل کی ہیں اور جس طرح علی ریزا نے ان کا ساتھ دیا یہی بجائے کے دی ایچے کوگرز کی ٹیم آج اس ٹوٹل تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی بہت دلکش اسٹوک علی ریزا کے چار اتر آف گراؤن کے کوئی ایک ایسا نہیں انہوں نے رکھا ہوا تھا میڈوکیٹ میڈاؤن اور ریویس اس وقت بھی شاندار کھیلا اور یہی نتیجہ تھا کہ انہوں نے ہر بولر پر سٹائک کیا اور کامیابی کے ساتھ رن حاصل کیے اور دوسرے انڈ سے بلے سے وکٹ گرتی رہی آسیر ازار بھی آؤٹ کر چلے گئے اور آخر میں ادیل میں ہوگی ہے وکٹ اسامہ بشارت نے اپنی گین پر خودی کیچ پکڑا اور دوسری وکٹ اسامہ بشارت کی تو انکہ خاتمہ وکٹ کے زرگوار پہلی گین پر وکٹ اور آخری گین پر وکٹ absolutely the star of the match today farhan who scored 87 runs of just 61 the second innings of yari eagles set to chase 177 runs there was a run out on the very first ball of this second innings look at the shape in a brilliant bowling by roman raiz there as well conceded a plenty a couple of boundaries there a lazy field look at this superb performances by the boy what a catch here by the young fast bowler 150 is a shared number here is an lbw bilawal malik bowled really well here showing some glimpses of his spin bowling and some resistance in the end by lilyard eagles batters and they definitely missed the trick here as they were also missing the presence of the international experience player and a simple raised fingers in the in the air thrash distance here the lilyard eagles batters and then try to resist a bit but gave a simple catch on the long gone boundary short long on boundary